شامل ہے کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کے لوائکین کو شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سونا پڑتا ہے کیونکہ حکومت کی بنائی ہوئی پناہ گاہیں دور پڑ رہی ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بولنیس کے نمائندہ ارم محمود سے ارم بتائیے گا جی بلکل وزیر اعظم عمران خان کے دائیت کے اوپر وزیر اعلیٰ عثمان وزدار صاحب نے نائنٹی ٹو جگہوں پہ نائنٹی ٹو بنا گاہیں بنائی ہوئی ہے چھتی اس اسلحہ کے اوپر لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اتنی شدید سردی میں سڑکوں پر اور ہسپیتالوں پر سو رہی ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے جی میں بتائیے گا کہ کتنے دنوں سے آپ یہاں آئی ہوئی ہیں اور کون سے شہر سے آئی ہوئی ہیں اور آپ کہاں سوٹی ہیں جلو سے آئی ہوئے ٹین چار دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے سردی میں بہت سجید سردی پا رہی ہے سردی میں باہر درست کے نیچے چٹائیب جھا کے وہاں لیٹے ہوئے کوئی انتظام ہونا چاہیے نہیں تو حکومت حکومت کی طرف سے جو پناہ کہیں بنی بھی ہیں سٹیشن میں ٹھوکر کے پاس وہاں جا کر آپ کیوں نہیں رہتے جبکہ وہاں کھانے پینے کا انتظام بھی ہے وہاں تو بہت دور ہے وہاں کیسے جائے ہوسپٹل میں یہاں آئے ہوئے ہم یہ مسئلہ ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہے وہ بہت دور دراز علاقوں میں بنائی گئی ہے اور جو ہسپتالوں میں یا مین شہر کے اوپر جو لوگ شہراؤں پر جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لئے وہ دشواری کا سامنہ ہے اتنی دور دراز وہ جا نہیں سکتے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بے شک ہے اور گرم بشتروں کا بھی انتظام ہے لیکن یہاں میں ہسپتالوں کے قریب ترین اور ان علاقوں کے قریب ترین بھی پناہ گاہیں بنائی جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں مریضوں کو لے کر آئے ہیں اور یہاں علاج کے لئے آئے ہیں یہ یہاں کھلے اسمان کے نیچے سو رہے ہیں چیکہ بہت شکریہ ارام آگاہ کرنے کے لئے